بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہنوں میرے بیٹوں میرے بزرگوں سب پارٹی کے ورکروں ہمارے دیگر پارٹیز جو یہاں موجود ہیں ان کے ورکروں کو اسلام علیکم جیے بٹو میرے دوستو آج سے چھ سات مہینے پہلے میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ گریٹر پنجاب بنانے کی بات کر رہا ہے اس کی سوچ یہ ہے اور آج آپ نے دیکھا کہ اس کے موہ سے اگل آیا کہ مجھے مجیب رحمان بنایا جا رہا ہے شیخ مجیب رحمان جس نے پاکستان کو توڑا جس کو آج تک ہماری نسلیں ماف نہیں کر سکتی یہ کہتا ہے کہ میں شیخ مجیب رحمان بننا چاہتا ہوں کیا یہ کوئی عزت کا مقام ہے کہ اپنی دھرتی سے یہ بے وفائی کرے اپنا ملک توڑے اور پھر کہے کہ میں شیخ مجیب رحمان بننا چاہتا ہوں اور مجھے بنایا جا رہا ہے آپ کے ساتھ ابھی ہوا کیا ہے ہوا تو پیپلز پارٹی وار کروں کے ساتھ ہے ہوا تو ڈاکٹر کادری صاحب کے وار کروں کے ساتھ ہے ہوا تو ان کے ساتھ ہے بگر ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان توڑنا چاہتے ہیں ہم نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان خپے ہمیں پاکستان چاہیے ہم پاکستان میں مرنا چاہتے ہیں جینا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے اتنی پارٹیوں کو یہاں دعوت دی اور ہمیں یہ حضرت بخشی کہ ہم ان سے بات کر سکیں انہیں سمجھا سکیں کہ اس ملک کو خطرہ اور کسی سے نہیں ہے ان ملک کو خطرہ صرف جاتی عمرہ سے ہے یہ جاتی عمرہ کے مجیب و رحمان ان سے خطرہ ہے یہ اتنا کرز لے چکے ہیں اس وقت اتنا ملک کو وزن رکھ چکے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ملک کمزور ہو جائے تو پھر یہ موڈی کا یار اور موڈی مل کے جو کرنا چاہے وہ کرے پر علمد اللہ اللہ کے فضل سے آپ کی دعاوں سے جب تک آپ اور میں اور آپ کے ورکر اور ہمارے ورکر اور ہماری عوام اس ملک میں ہے ہم ہرگر ہرگر جیسا نہیں ہوں دے دیں گے انشاءاللہ اور بلوچستان کی جہاں تک بات ہے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کو میں نے دعا ضرور دی تھی دعا اور دعا دینا ہم شاسد کے سائنٹسٹ کا شاسی لوگوں کا کام ہے اور شاسد کرنا ہمارا حق ہے ہم شاسد کریں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پانسو اس نے ووٹ لیے تھے پانسو ساٹھ یا پانسو اسی جب خود اس کو ڈپٹی سپیکر بنا رہے تھے تب یہ نہیں سوچا وہ آوران کا ایمپی ہے آوران وہ خطہ ہے جہاں سب سے زیادہ انسر جنسی ہے جہاں سب سے زیادہ ملک کو ایک مشکل آئی ہوئی ہے مگر ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ملکے بلوجستان کے ساتھ ملکے آپ کے ساتھ ملکے آپ سمجھو کہ ہم کیوں میاں صاحب کے چھوٹے میاں صاحب پچھلے سالوں میں جب ہم حکومت میں ہوتے تھے تو بڑے پھول ہمارے لیے جھڑ دے تھے اپنی زبان سے مگر ہم نے ان کو جواب نہیں دیا اس لیے نہیں جواب دیا کہ ہم جمہوریت کا سفر پورا کرنا چاہتے ہیں مگر اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کا سفر نہ پورا کریں ان کو نکالنے کے لیے ان کو نکالنے کے لیے ہم ہر اس دیج پہ پہنچ جائیں جس سے یہ جا سکتے ہیں اور جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی میں ان کو نکال سکتا ہوں جب چاؤں میں ان کو نکال سکتا ہوں اس میں مجھے کوئی دیر نہیں لگے گی میں صرف پاکستان کا سوچتا ہوں اور پاکستان کی سوچ میں میں آگے چلتا ہوں تو میرے دوستو پاکستان نے بہت سفر آگے کرنا ہے آپ نے اور میں نے نہیں دینا انسان کی زندگی نہیں ہوتی قوموں کی زندگی ہوتی ہے پاکستان اے دا قوم جو ہے اس نے جیدے رہتا ہے ہمارے آئینے والی نسلوں نے یہاں رہنا ہے ہمارے بزرگوں نے یہاں کا اناج کھایا ہے ہم یہاں کا اناج کھاتے ہیں ہم اس لیے یہاں کی وفاداری کی قسم لیتے ہیں اور میاں صاحب موجیب اور رحمان کی سوچ رکھ کے آپ نے جب پاکستان کے پرائیم منسٹر کا آپ نے حلف لیا تو آپ کے دماغ میں کیا سوچ تھی کہ آپ وہ حلف لے رہے تھے آج بھی آپ اس حلف پہ باؤنڈ ہیں یہ حلف کو ایک دن کے لیے نہیں ہوتا میں آج بھی جو میں نے ایس پریزیڈنٹ آف پاکستان حلف لیا یا ایس ایم این اے حلف لیا یا ایس سینٹر حلف لیا ہم اس سے باؤنڈ ہیں بی بی صاحبہ نے دنیا کی سارے ملکوں میں سفر کیا ہر جگہ ان کو ہر لیکچرز پہ بلایا گیا ان کو تو اللہ کے فضل سے پیسے جیے چاہتے تھے کہ آئیں ہمیں لیکچر دیں مگر ایک تقریر ان کی نہیں ہے جو پاکستان کے خلاف ہے ہاں ڈکٹیٹرز کا ہم نے ہمیشہ مقابلہ کیا ہے وہ آج بھی کریں گے کل بھی کریں گے اور کل تے کریں گے اس لیے کہ ڈکٹیٹرز ملک بناتے نہیں ملک کو بگاڑتے ہیں آج بھی ہمارے میں جو خرابیاں ہیں وہ ازیاء الحق کی دیوئی نشانیاں ہیں ازیاء الحق کی نشانیاں آج بھی ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے مگر ایک ناسور ضرور ہے ہمارے گرے ہیں یہ بہت بڑا ناسور ہے بڑی بہت بڑی مشکل ہے پہ سوچیں پاکستان کیا ہے پاکستان ہے تو آپ ہیں میں ہوں ہر چیز ہے مگر ان کا پاکستان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ان کا صرف جاتی عمرہ سے واسطہ ہے یہ جہاں جائیں گے وہاں جاتی عمرہ بنا لیں گے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں پاکستان کی پرواہ ہمیں ہے اس لیے کہ ہمیں ان غریبوں کی پرواہ ہے اور اپنے ورکروں کی پرواہ ہے اور اس دھردی کی پرواہ ہے اگر مجھے روتی ہے تو میری دھردی روتی ہے اگر میرا دل دھکتا ہے تو دھردی کے لئے دکھتا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کے آج یہاں آنے کا بہت شکریہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موڈل ٹو ٹانگ کے انصاف ہم لے کے رہیں گے ہم ہر انصاف ان سے لے کے رہیں گے اور انشاءاللہ 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 بی بی زینب بچی کا بھی انصاف اس سے لے کے رہیں گے جیئے بھوٹو جیئے پاکستان جیئے ڈاکٹر صاحب